السلام علیکم ٹینٹ کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اسلامیات لازمی کا لیکچر ہے ہمارا اور اس میں آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ میں سبق بڑھنا ہے تحارت اور جسمانی صفائی سٹوڈنٹس اس کے کوئسٹر آنسر کرتے ہیں ہم کوئسٹر نمبر ون دیکھیں کوئسٹر نمبر ون ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحارت پر ایک مختصر نوٹ لکھئے اس کے لئے آپ کھلیں گے پیج نمبر سکسٹی سیون ٹھیک ہے اور آپ اس کا آنسر لکھیں گے تحارت اور جسمانی صفائی جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسلام ایک مکمل ذاپتہ حیات اور دین فطرت ہے یہاں سے آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے اور یہاں تک اس کو کمپلیٹ کریں گے اسی پیج پر یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے لاسٹ لائن ہے نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے بشرتی کے جسم اور لباس پاک ہو اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے سٹوڈنٹس یہ ہوگیا آپ کا لونگ قسطن نمبر وان قسطن نمبر ٹو دیکھیں وضو کا طریقہ بیان کیجئے پیج نمبر سکسٹی ایٹ پہ یہ دیکھیں یہ وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے وضو کا مسنون طریقہ حسب زیل ہے اس کے آپ نے ایک دو تین چار پانچ یہ نو پوائنٹس ہیں یہ آپ نے نو کے نو پوائنٹس اس کے آنسر میں یاد کرنے ہیں اب ہے قسطن نمبر تھری غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اگر آپ پیج نمبر سکسٹی ایٹ کھولیں گے ٹھیک ہے اس پہ یہ غسل کی ہیڈنگ دی بھی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے غسل کا طریقہ ٹھیک ہے آپ نے ایک امڈیٹ طریقہ یہاں سے لکھے نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے یہاں سے لکھ کر اور آپ نے منع کیا گیا ہے یہاں تک یہ دو پیراگراف جو ہے وہ لانگ قسطن نمبر تھری کا آنسر ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر ہے آپ کا قسطن نمبر فور تحارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث بیان کیجئے آپ اگین پیج نمبر سکسٹی سیون کھولیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لکھیں گے لائن نمبر تھری سے تحارت اور پاکیشکی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث پر اقتفاق کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قرآنی آیت اور یہ حدیث اس کا ترجمہ آپ یاد کریں گے قسطن نمبر فور یہاں سے یہاں تک اوکے قسطن نمبر فائف ہے تحارت کے کیا فوائد ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا پیج نمبر ہے سکسٹی ایٹ اوکے لاسٹ پیراگراف ہے شریعت کے جو طریقے مقرر شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لکھے پیج نمبر سکسٹی نائن پہ آپ آ جائیں گے اوکے کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے یہاں تک یہ آپ کے 5 قسطن ہو گئے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ قسطن نمبر 1,2 5 اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں